اسلام علیکم آپ سب بہت خوش و خورم اور اپنی زندگی میں بہت انجوائی کر رہے ہوں گے میں فائزہ علتہ فکرین آپ کے ساتھ ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں which is اولپر فل کریم ملک ٹاپک تو اتنا نیا نہیں ہوگا آپ کے لئے جو انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں وہ شہر تھوڑی بہت نہیں ہو کیونکہ which is implementing in my whole life اور اپنی ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ میں اس کا بہت خیال رفت ہی ہوں اور جس میں آپ نے پوچھا بھی ہے کہ اولپرز کے بارے میں بتائیے کہ اس میں ایسی کوئی غزائیت ہے جس کو ہم use کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں یا پھر یہ ایک فل کریم ملک اس طرح سے نہیں ہے جو ہمارا 100% پیور ہمیں بفلوز کا یا پھر کاؤز کا ملتا ہے ڈیلی سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے معلوم ہے جو میری knowledge میں ہے دودھ بیسکلی تو دودھ ہی ہوتا ہے دودھ بیسکلی تو دودھ ہی ہوتا ہے nobody can say کہ دودھ نہیں ہوتا یہ چیز ہے کہ اور اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونا اس نیسیسری اب اس دودھ کے اندر اگر آپ اس میں غور کریں تو لکھا تو اوپر یہ ہی ہے ملک لیکن اس کے اندر تھوڑا سا الیمنٹ شگر کا وہ لوگ رکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو پریزرویشن کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں لیکن اگر آپ ڈائٹ پر ہو اور ڈائٹ پر آپ ڈائٹ پر یوز کرنا چاہتے ہو یہ دودھ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سٹیپ یہاں پر کوڈ کروں گی اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ڈبے کے دودھ کو استعمال کرنے میں اور آپ کو ڈائری پروڈکٹ پر استعمال کرنے میں ایشو آتا ہے جیسے کہ مجھے ہے میں جب بھی بفلو کا فریش ڈائری ملک یوز کرتی ہوں تو مجھے پیمپلز کا پرابلم ہو جاتا ہے یا پھر میری ڈائٹ ہے اس میں کونوں کو کونسٹیپیشن رہتے ہیں میں نے ایلیف دیڈ دودھ اگر آپ کو ایلمنٹ ملک یوز کر سکتے ہیں یہ دودھ بھی یوز کیا جا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑے ایکسپینسیو پڑتے ہیں لیکن ان کا ایک پاکٹ جو ہے اگر آپ ایک ٹن کے بعد کریں تو وہ ایک ٹن جو ہے نائن نائنٹی یا تھاؤزن اس سے اوپر چلا جاتا ہے جو کہ ایک ہفتہ بھی مشکل سے گزار پاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں پی ڈیلی روٹین میں آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو اندار پر جو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ ایسا کیجئے کہ آپ کا ایک کپ ہے جس میں 250 ایمل پانی یا دودھ کے کونٹیٹی آ سکتی ہے اس کا تھرڈ پورشن ٹھیک ہے اس کا تھرڈ پورشن آپ لے لیجئے پریز اس میں اس کو دودھ کو ایڈ کر دیں اور پھر اس کا جو باقی پورشن ہے اس میں آپ پانی ایڈ کر کے اور اس کو بوائل کر کے اس میں الائچی جس کو کارڈمن کہتے ہیں وہ بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہیں یا اس میں براؤن شکر ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کافی بنا رہے ہیں تو اسی کو ایز کافی بھی یوز کر سکتے ہیں بوائل کر لیں اور تھوڑا سا پانی نکال کے پہلے کافی کو ملٹ کر لیں یعنی اس کی کونٹیٹی کو آپ نے کم رکھنا ہے لیکن آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا بلکل بھی you can use it in a week اور you will feel کہ آپ کے ویٹ میں کوئی گین ویٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور in a healthy way اگر آپ پلس پوائنچے ہیں کیونکہ اس میں شگر آئیڈ ہوتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑی کونٹیٹی میں دودھ لیں گے اپنی چائے کے کپ میں یا اپنے گلاس میں یا اس میں پانی آئٹ کر لیں گے اس کو بوائل کر لیں گے تو آپ کو شگر کی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت جن میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گی ایک دیسی کی بہت ہی ڈائیٹ کے ساتھ اور اس میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گی وہاں پر تل دن اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا take care of yourself bye bye